ریا چکوردی کیس کو لے کر سارا لکھان لگا تھا سرکیوں میں جس سارا نے دو سال میں ہی لوگوں کے دلوں میں خاص جنگے بنائی تھی اب انہی سارا کو لے کر بورا بھلا کہا جا رہا ہے جب سے لوگوں کو پتا چلا کہ سارا بھی ریا کے ساتھ رکھ لیتی تھی حالانکہ سارا کی طرف سے ابھی کوئی خلاصہ نہیں ہوا ہے لیکن ریا نے ان سی وی کو بتا دیا ہے کہ بیٹے سالوں سے ان کے ساتھ سارا نے خوب رکھ لی تھی ایسے میں ان سی وی کسی بھی وقت سارا کو لے کر ایکشن لے سکتی ہے انہیں بھی پوچھتاچ کے لیے بلا سکتی ہے اور گھر میں چھاپا مار کر سبوت اکھٹا بھی کر سکتی ہے خبریں تو ایسی بھی ہیں کہ ان سی وی سارا رکھل اور بھی کئی نام سامنے آئے ہیں ان سب کے خلاف سبوت اکھٹا کر رہی ہے تو میں سارا کو اتنی بڑی خبر سے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے یا یوں کہیں کہ سارا کو بھی پتہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت فس سکتی ہے اس لیے وہ اپنی اچھائیں پوری کر رہی ہیں جہاں سارا کو گوہ میں گھومنے کا بہت شوق وہ اس وقت گوہ میں ہی ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ سارا بیتے مہینے ہی گوہ گئی تھی اور پھر سے وہ گوہ اپنے دوستوں کے ساتھ کوالیجی ٹائم سپینڈ کرنے پہنچ گئی ہے سارا کی گوہ کی فوٹوز میں ان کے بھائی ابراہیم بھی انہیں کمپنی دیتے نظر آ رہے ہیں سارا کے چہرے کی مسکان سے پتہ چلا ہے کہ انہیں کسی بھی بات کا ڈر نہیں ہے اور وہ وے فکر ہو کر گھوم رہی ہے ہو بھی سکتا ہے کہ سارا کو ڈر نہیں ہے تو وہ کیوں اپنا گھومنا فیرنا بند کر دیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سارا کو لگ رہا ہوگا کہ انسی بھی ان سے پوستاج کے لیے ان کے چکر لگوا سکتی ہے اس لئے وہ ابھی گھومنا چاہتی ہے گوہر کرنے والی بات تو یہ ہے کہ جب سے ریا سارا کی دوستی ہوئی ہے تب سے وہ کئی دفعہ گوہ گھومنے جا چکی ہے اب انہیں گوہ پسند ہے یا پھر وہ ریا کی کسی کنیکشن کی وجہ سے گوہ کا بار بار ٹکٹ کرواتی ہے سارا اکثر فوٹو شوٹ کے لیے بھی گوہ اور مالدی پھی جاتی ہے اب یہ بہانہ ہے یا پھر سچ میں وہ فوٹو شوٹ کے لیے جاتی ہے بیسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سارا کو کوئی ڈر نہیں ہے اس لئے وہ فکر ہو کر گھوم رہی ہے یا پھر ان سی بھی کو دکھا رہی ہے کہ انہیں سچ میں کوئی ڈر نہیں ہے میلام نیوز ریپورٹ